سلطان صلاح الدین اجوبی جب یہ نام آتا ہے میرا دل پتا کیا کرتا ہے یہ پروگرام کرنے کے لیے گھوڑا ہو عربی نسل کا اور میرے ہاتھ میں تلواروں میں اس پہ سوار ہو کے یہ پروگرام کرو جی غائی صاحب بہت بہت شکریہ بلکل آپ سے ہی فرما رہے ہیں سلطان صلاح الدین اجوبی کی شخصیت ہی ایسی ہے ان کا کردار ان کی کانٹریبیوشن ہمارے لیے ہمارے جذبوں کے لیے ہے اور ہمارے ایمان کی تازگی قبائس ہے غائی صاحب یہ سلطان صلاح الدین اجوبی کی وہ شخصیت ہے جس کو تاریخ نے مغرب کے لوگوں نے بھی the most celebrated soldier after علی ابن ابی طالب کہا ہے یعنی اسلام کی تاریخ کے اندر سہین علی مرتضا کے بعد جس soldier کو بہت زیادہ celebrate کیا گیا وہ سلطان صلاح الدین اجوبی کی شخصیت ہے اور ایک ایسی شخصیت جو سپاہی ہوتے ہوئے سپاہی ہونے کی باوجود ایک مرد میدان جو اس کو کہتے ہیں میدان جنگ کا شاسوار ہونے کے باوجود اس کی خصوصیات اور اس کے کریکٹر کی اور کردار کی صفات اتنی عظیم ہیں اب دیکھیں کہ دھانتے جیسا آدمی جس نے جب ڈیوائن کومیڈی لکھی تو اس میں مسلمانوں کی کسی بڑی شخصیت کو اس نے اپریشیٹ نہیں کیا یعنی بڑی بڑی شخصیات کو ماذا اللہ العظیم اس نے بڑے غلط الفاظ کے ساتھ کیا اس نے جب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یوبی کا ذکر کیا تو کہا یہ پیگن ہے لیکن ورچویس ہے ورچویس پیگن کے نام سے اس کو کہا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے غائی صاحب وہ اسلام کے لیے ملت کے لیے اور ملت کے وقار کی بحالی کے لیے ایک غیر معمولی شخصیت ہے یعنی ایک مثالی حکمران جس کو آپ کہتے ہیں اس طرح کی شخصیت ہے اور آپ دیکھیں بیگننگ سے ہی اور اس کے پیچھے ایک بیگراؤنڈ بھی ہے ایک اشارہ آپ نے بھی دیا سینہ غوصہ سکلیت سینہ شیخ عبدالقادر جی لانی کا اور جو نوردین زنگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور جس طرح نوردین زنگی کے قربت میں رہے کہ انہوں نے جو تربیت پائی تو یہ ایک احتمام تھا فطرت کا قدرت کا کہ فرام ویری بگننگ ان کی پرسنالٹی اس انداز سے ڈیولپ ہوئی کہ اس میں عسکریہ حصاح بھی آئے حکمرانی کے حصاح بھی آئے اور ان سب سے بڑھ کے جو چیز آئی وہ آئی ملت کا درد یعنی حکمرانی کو اور اختیار کو استعمال کس لیے کرنا ہے استعمال کرنا ہے اپنی قوم کے لٹے ہوئے وقار کو بحال کرنے کے لیے اپنی قوم کے لٹے ہوئے منصوب کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے اچھا اب غائصہ شاید آپ نے اپنی بگننگ میں بھی اور انٹروم میں بھی اس کی طرف اشارہ دیا تھا علامہ نے جہاں کہیں بڑے بڑے مسلم حکمرانوں کو آئیڈیالائز کیا ہے اس میں سے ایک صلاح الدین اجوبی بھی ہیں اور اچھا صلاح الدین اجوبی کے والے سے میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں ٹپو سلطان تارک بن زیاد محمد بن قاسم صلاح الدین اجوبی رامت اللہ محمود غزنوی محمود غزنوی غائصہ اس میں بڑا یونیک لکھتا ہے یہ اقبال کے وہ کیا کہتے ہیں کہ محبوب محبوب ترین شخصیات ہیں جب علامہ نے پیام مشرق لکھی تو پیام مشرق کا انتصاب علامہ نے افغانستان کے بادشاہ کے نام کیا اس کا سبب یہ تھا ہندوستان غلام تھا اور قربت میں افغانستان آزاد ملک سلطان امان اللہ امان اللہ جب کیا تو اس کے اندر جو اشار لکھے نا بتایا کہ مسلم حکمران ہوتا کیا ہے اس میں لکھا در مسلمان محبوبی نماد خالد و فاروق و اجوبی نماد اللہ اب ہمارا علمیہ کیا ہے مسلمان کے اندر وہ شان محبوبی نہیں رہی کیا نہیں رہی خالد بن ولید نہ رہے عمر فاروق نہ رہے اور سلطان صلی اللہ اجوبی نہ رہے ہے ترہ فطرت جان پاک داد از غم دین سینائیں صد چاک داد ہے سلطان ہے امان اللہ کہ اللہ نے تجھے جان فطرت پاک فطرت اور جان پاک دی ہے کہ تیرا سینہ جو ہے وہ ملت کے غم سے چاک چاک ہے اب دیکھیں یہ آئیڈیل ہے کہ ایسا حکمران ہونے چاہیے درد ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ کہ تازہ کون آئین صدیق اور عمر مسل سبا از لالہ و سہرہ گزر یہ مسلمان حکمران ہے کہ صدیق اور عمر کا آئین زندہ کر اور سہرہ سے گزر کہ لالہ سہرہ سے گزر اس کو تازگی دیتا ہوا گزر تو یہ کریکٹر سلطان صلی اللہ اجوبی کا ہے موسیقی